السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہے تیس جولائی دو ہزار اکیس اور ابھی سے کچھ دیر پہلے آپ سب دوستوں نے سنا ہوگا کہ کراچی سے ایک بڑی خبر آئی ہے کہ کراچی اور پورے سندھ میں کیونکہ ڈیلٹا ویرینٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے تو وہاں پہ اب جو شادی حال ہیں جو درگاہیں ہیں جو درس گاہیں ہیں یعنی سکول کالجز اور باقی شادی حال یہ تمام جو ہے وہاں پہ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسی طرح سے جو مارکیٹس ہیں وہ صبح و شام صبح و چھ بجے سے لے کے شام چھ بجے تک کھلی رہیں گی اور اس کے بعد صرف فارمسیز بیکری اور باقی ایسی جہاں پہ ضرورت کی جو چیزیں ملتی ہیں ان کے علاوہ باقی جو دکانے ہیں وہ بند ہو جائیں گی اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلنا شروع ہو چکا ہے اب یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈرل بن چکی ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد لوکڈاؤن کھلتا ہے رسٹرکشنز ہٹتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ رسٹرکشن جو ہیں واپس آتی ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی ویریئنٹ جو ہے وہ آ کے پھیل چکا ہوتا ہے اگرچہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو ابھی ازاد کشمیر میں کام کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ رسٹرکشنز کے بغیر لوگ جلسوں میں اکٹھے ہوتے ہیں اور پچیس جولائی تک جبکہ وہاں پہ الیکشن ہے تو شاید ہمیں بہت زیادہ وہاں پہ کیسز ملیں اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پنجاب سے بھی گئے ہوئے ہیں باقی صوبوں سے بھی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں تو وہی جو کیسز ہیں وہ پھر باقی جگہوں پہ بھی جائیں گے لیکن بدقسمتی سے کراچی میں ہمیں پہلے ہی نے یہ مل گیا کہ پہلے ہی ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ وہاں پہ جو کیسز ہیں بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ آپ دوستوں کو یاد ہوگا شاید ایک سے دو ہفتہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ٹوٹر پہ بہت سارے وہ لوگ جن کا تعلق کراچی سے ہے اور جن کو پورا پاکستان جانتا ہے تو وہ اپنی فیملی کے بارے میں شیئر کر رہے تھے کہ اب جو ان کو کووڈ ہو رہا ہے تو وہ فیملی کے اندر زیادہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے کہ اگر کسی والد کو ہوا ہے تو اس کے بچوں کو یا اس کی فیملی کے باقی جو میمبرز ہیں ان کی وائف ہیں تو کسی کو بھی اس طرح تیزی سے یہ ان کو بھی منتقل ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو پھیلنے کا عمل بھی زیادہ ہیں اور اس کا جو انکیوبیشن ریٹ ہوتا ہے کہ جب یہ وائرس ہمارے اندر جاتا ہے اور اس کے بعد جو علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہ کم ہے یعنی اس سے پہلے کا جو ویرینٹ تھا اگر وہ چار سے پانچ دن کے بعد علامات آتی تھیں تو اس میں آپ کو دوسرے دن ہی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن وہ لوگ جو ویکسینیٹڈ ہیں ظاہر ہے ان میں اس کے جو پرابلمز ہیں وہ کسی حد تک کم ہیں اس کے علاوہ جو اگر ہم کیسز پر نظر دوڑائیں تو اگرچہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں گیار اموات ہوئی ہیں کرونا کے آتوں لیکن پاکستان میں جو ابھی کل اموات ہو چکی ہیں کرونا کی وجہ سے وہ ہیں بائیس ہزار نو سو انتالیس اور بدقسمتی سے جو کنفرمڈ کیسز کی تعداد ہے وہ پاکستان میں ایک مائل سٹون جس کو کہتے ہیں ایک ایسا ڈجٹ یا تعداد جو کہ کافی زیادہ ہے یعنی کہ دس لاکھ جو کیسز ہیں وہ ہو چکے ہیں کنفرمڈ کیسز پاکستان میں دس لاکھ چونتیس اور ان میں اضافہ جو ہوا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں وہ ہوا ہے ایک ہزار چار سو پچیس نئے کیسز کا اور اسی طرح سے ایکٹیو کیسز کی میں پچھلے دنوں کافی زیادہ بات کرتا رہا ہوں تو وہ ایکٹیو کیسز بھی جو تیس ہزار یعنی بتیس ہزار پہ تھے جب میں نے لاس ٹائم بات کی تھی کہ یہ وہ کیسز ہیں جو اس سے پہلے نو دس ہزار پہ چلے جاتے تھے لیکن اب وہ جو بدقسمتی سے جو ایکٹیو کیسز کی تعداد ہے وہ تریپن ہزار چھے سو تیس ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو ایکٹیو کیسز ہیں یعنی جب باون ہزار تریپن ہزار سے زیادہ پہلے ہی کیسز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں تو اگر یہاں پہ ہم اس جو پوری ایکویشن میں ڈالتے ہیں ڈیلٹا ویرینٹ کو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے فیملی کے بہت سارے لوگوں کو یہ متاثر بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو باون تریپن ہزار لوگ ہیں یہ بہت زیادہ لوگوں کو انفیکشن دیں گے کیونکہ ایک شخص کا کتنے لوگوں کو انفیکشن دینے کی صلاحیت ہوتی ہے جس کو ہم آر نوٹ کی صلاحیت کہتے ہیں تو کیونکہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں فلی ویکسینیٹڈ تو اگر ہم اس پہ بھی نظر دوڑائیں تو پاکستان میں جو ٹوٹل ڈوزز لگ چکی ہیں وہ ابھی تک دو کروڑ چالیس لاکھ چھانوے ہزار پانچ سو ستاسی ہیں اور چوبیس گھنٹے میں گزشتہ جو چوبیس گھنٹے ہیں اس میں چھ لاکھ اور سات ہزار چھپن جو نئے لوگ ہیں ان کو ٹوٹل یعنی جو ڈوزز نہیں دی گئی ہیں جو کہ ایک تو شکر ہے کہ خدا کا کم از کم پانچ لاکھ سے زیادہ ڈوزز ایک دن میں لگ رہی ہیں ابھی تک پاکستان میں جو فولی ویکسینیٹڈ لوگوں کی تعداد ہے وہ ہے اٹھ سٹھ لاکھ اور تقریباً ستر ہزار کے قریب اور پارشلی جو ویکسینیٹڈ ہیں ان کی تعداد ہے ایک کروڑ بانوے لاکھ سات ہزار تین سو بیاسی تو یہ جو پورے سٹیٹسٹکس ہیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ویکسینیٹڈ لوگوں کی تعداد ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم برطانیہ جیسے ممالک کی طرح اپنا معاشرہ کھول کے بیٹھ جائیں اس ایک سوچ کے ساتھ کہ اگر کسی کو انفیکشن ہوئی بھی نئے انفیکٹڈ کیسز آئے بھی تو وہ اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوں گے کہ ان کو ہسپتالوں میں جانے آئیسیو میں جانے یا خدا نہ خاصہ وینٹی لیٹر پہ جانے کی ضرورت پڑے تو ہمارا ویکسینیشن کا ریٹ جو ہے ابھی بھی بہت کام ہے لیکن بدقسمتی سے یہی ہو رہا ہے کہ رسٹرکشنز کھولی گئیں اور جو ایسیو پیس کا بلکل خلال نہیں رکھا گیا آپ سب لوگ جانتے ہیں اس چیز کو اور جو کراچی ہو ازاد کشمیر ہو لاہور ہو آپ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں اور کیونکہ ڈیلٹا ویرینٹ اس ایکویشن میں آ چکا ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسز خدا نہ خاصتہ پھر بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں اور سندھ کی حکومت نے اگرچہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا تاکہ وہ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں رکیں گے لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ویکسین نہیں لگوا رہے تو ان کا جو نائی سی آئی یعنی نیشنل آئیڈنٹری کارڈ جو ہے اس کو بلوک کیا جائے گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ سیم کو بھی بلوک کریں تو ان تمام کا مقصد یہ ہوگا تاکہ لوگوں کو مجبور کیا جائے ویکسین لگوانے کے لیے تو یہ اپ ڈیٹس ہیں پاکستان سے اکثر لوگ ایک سوال پوچھتے تھے اور میری اقادت ہے کہ جب لوگ کچھ ایسے کوئیسنز پوچھتے ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی کوئی اوثنٹک ریپورٹ نہیں ہوتی تو میں پھر انتظار کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی سٹڈی آ جائے کوئی ایسی جگہ سے سٹڈی آ جائے کہ جس کو سب لوگ مانتے ہوں دنیا میں تو پھر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں بہت سارے لوگ پوچھتے تھے کہ کسی نہ کسی کے گھر میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی منٹل ڈیس آرڈر کا کیس ضرور ہوتا ہے ذہنی بیماری والے جیسے سائیکوسس کے ہوتے ہیں جس کو ہم شکیٹسوفرینیا کہتے ہیں اسی طرح مود ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں جو جیسے بائی پولر ڈیس آرڈر ہیں تو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو وہ لوگ یہ پوچھتے تھے کہ کیا ان کو ویکسین دینا سیف ہے اور ہمیں لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے تو اسی کے اوپر ایک ایسی سٹیڈی آئی ہے جو انڈائریکٹلی ہمیں یہی کہتی ہے کہ ان لوگوں کو باقی لوگوں کی نسبت پہلے ویکسین لگنی چاہیے باقی کون سے لوگ ہیں یعنی عام لوگ لیکن وہ لوگ جن کو شوگر ہے بلڈ پیشر جن کی عمر زیادہ ہے یا فرانٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں یہ فرسٹ کیٹیگری میں آتے ہیں تو یہ جو سٹیڈی ہے جو لینسٹ سائیکیٹری نامی جریدہ جو کہ ایک موکر جریدہ ہے لینسٹ کا ہی ایک حصہ ہے تو اس میں شائع ہوئی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کو جو سائیکوٹیکس ہوتے ہیں جو موڈ ڈیسورڈر کے یا بہت زیادہ جن کو کافی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو ویکسین باقی لوگوں کی نسبت پہلے لگانی چاہیے کیونکہ اسٹیڈی نے یہ ثابت کیا ہے اور یہ کی گئی ہے تئیس سینٹرز میں کافی ممالک میں یہ کی گئی ہے بیس کے قریب ملکوں میں یہ کی گئی تھی اور ان کے تئیس یہ سٹیڈیز تھیں جو کی گئی ہیں اور اس میں جن لوگوں پہ کی گئی ہے تقریباً ان کی تعداد چودہ لاکھ ستر ہزار کے قریب تھی اور ان میں سے کتنے لوگ تھے جو منٹل ڈیسورڈر کا شکار تھے سائیکوٹیک ڈیسورڈر کا شکار تھے تو تئیس ہزار سے زائد ان کی تعداد تھی یعنی یہ ایک اس موضوع پہ کی جانے والی سب سے بڑی سٹیڈی ہے اس کا جو لنک ہے وہ میں ضرور دوں گا ڈسکرپشن میں تاکہ آپ میں سے جو لوگ اس کو پڑھنا چاہیں تو وہ ضرور پڑھ لیں تو اس سٹیڈی نے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو سائیکوٹیک ڈیسورڈر کا شکار ہوتے ہیں موڈ ڈیسورڈر کا شکار ہوتے ہیں خصوصی طور پہ تو ان کے اندر کووڈ ہونے کے بعد دو گناہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں ان کو نقصان ہو وہ ہسپتالوں میں داخل ہو وینٹی لیٹر پہ جائیں اور خدا نہ خاصتہ ان کی ڈیسورڈر ہونے کے کیونکہ دیکھا یہ گیا اس سٹیڈی میں کہ جو منٹل ڈسورڈر کا شکار لوگ ہوتے ہیں ان کو لیٹ ہاسپٹل لے کے جائے جاتا ہے عمومی طور پہ اور انہی لوگوں میں عمومی طور پہ شوگر بلڈ پیشر اور سانس کی بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کیونکہ یہ جو منٹل ڈسورڈر کے کیسز ہوتے ہیں ان کو جو دوائیاں مل رہی ہوتی ہیں خاص طور پہ انٹی سائکوٹکس اور انگزیولیٹک یا بینزو ڈائیزپین ایک گروپ ہے بہت مشہور تو یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے دو قسم کے مسائل بنتے ہیں کووڈ ہونے کی وجہ سے بھی کہ جو انٹی سائکوٹک دوائیاں ہوتی ہیں تو کرونا کے لیے ملنے والی دوائیوں کے ساتھ ان کا ہوتا ہے انٹر ایکشن جس کی وجہ سے جو کلوٹنگ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور دل کے اٹیک زیادہ ہوتے ہیں ان لوگوں میں کووڈ ہونے کے بعد دوائیاں شروع ہونے کے بعد اور جو انگزیولیٹک ہیں یعنی جو بہت زیادہ ڈپریشن کے مریضوں کو سونے کے لیے بھی دوائی دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں وہ کرتی ہیں کہ جو آپ کا سانس ہوتا ہے اس کو وہ کام کر دیتی ہیں اسے ہم ریسپیریٹری ڈپریسنٹ کہتے ہیں ان کو کیونکہ ان کا جو میکنیزم آفیکشن ہے یا کام کرنے کامل ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے اب خود سوچیں کہ ایک شخص ہے اس کو یہ دوائیاں مل رہی تھی وہ پہلے ہی اس کی کامپرومائز ہوتی ہے تھوڑی سانس کی جو صورتحال ہوتی ہے تو اوپر سے اس کو کرونا ہو گیا وہ بھی پھپڑوں کو انوال کرتا ہے تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے اس طرح کے لوگوں کو کوویڈ ہونے کے بعد یعنی دو گناہ زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اسٹیڈی کی بنیاد پر دو چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو منٹل ڈیسورڈر کا کیس ہے تو اس کو کوویڈ ہونے کی صورت میں جلد ہسپیٹل لے کے جائیں تاکہ اس کو نقصان کام سے کام ہو اور اگر آپ کے گھر میں کوئی منٹل ڈیسورڈر کا کیس ہے تو آپ باقی لوگوں کی نسبت اس کو پہلے ویکسین لگوائیں اور یہی جو لینسٹ سیکیٹری کے جو سٹیڈی کرنے والے لوگ تھے انہوں نے حکومتوں سے یہی کہا ہے کہ جتنا جلدی ہو ان لوگوں کو اس کیٹیگری میں شامل کریں کہ جن کو پہلے ویکسین لگنی ہو چاہے وہ دنیا کے ڈیویلپنگ کنٹریز میں ہو یا ڈیویلپ کنٹریز میں ہو کیونکہ دوستو جو ڈیویلپنگ یا غریب ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ منٹل ڈیسورڈر بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ سٹریس اتنا زیادہ ہوتا ہے لوگوں میں اور خاص طور پر جب سے کوویڈ آیا ہے تو اس کے بعد تو بہت زیادہ یہ خود میری ایک پرسنل آپزرویشن ہے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو گلیوں میں بظاہر وہ نارمل لگتے تھے لیکن اب وہ ہوا میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سائیکوٹیک ہوتے ہیں ان کو سائیکوسز ہوتی ہے ان کو شیزوفرینیا ٹریگر ہو جاتا ہے ان کے اندر اگر پہلے وہ بورڈر لائن تھے تو اب ان میں چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سائیکوسز میں چلے جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ دیکھا گیا کہ جو انگزائٹی کے مریض ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی وہ عام لوگوں کی طرح جیسے ان کو کوویڈ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ان کی باڈی جو ہے اس کو رسپونس کرتی ہے تو یہ ثابت ہوا اور یہ اتنی بڑی سٹیڈی سے ثابت ہوا کہ منٹل ڈیسورڈر کے کیسز میں جو ایمیون سسٹم ہے وہ کمزور ہوتا ہے بلکل ویسی جیسے بزرگوں میں شگر کے مریضوں میں بلڈ پیشر کے مریضوں میں کرونک لنگ کیڈنی اور لیور ڈیزیز کے مریضوں میں ہوتا ہے تو اگر ان کا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے تو وہ اتنے ہی حق دار ہیں جلد ویکسین لگنے کے اور ویکسین سیف ہوتی ہیں لوگوں میں دوستو یہ تھی اپ ڈیٹ مزید کوئی اپ ڈیٹ ہوئی تو میں آپ دوستوں سے ضرور شیئر کروں گا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور ازمائشیں محفوظ رکھیں